انیس سو ستاسی میں حکومت پاکستان نے ان کے فن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہیں تمغہ حسنکار کردگی سے نوازا استاد نصرت فتح علی خان کو ہمیشہ کسی نئی تخلیق، نئے تجربے اور نئے چالنج کی دھن لگی رہتی تھی ان کے اس خواب نے اس وقت حقیقت کا روب دھارا جب مغرب کے ممتاز موسیقار، مائیکل بروکس اور مشرق کے عظیم فنکار استاد نصرت فتح علی خان نے دو برے آزم کے میوزک کو ملا کر موسیقی کی دنیا میں ایک مترنم دھماکہ فیوجن کر دیا اور اس تجربے کی شاندار کامیابی نے ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا موسیقی کے تین مراکز یورپ، جاپان اور بھارت کے نامی گرامی موسیقاروں اور گلوکاروں نے نصرت فتح علی خان کو فن موسیقی کا گرو تسلیم کر لیا نصرت فتح علی خان نے بھارتی فلمساز راہل رویل کی فلم اور پیار ہو گیا کی موسیقی ترتیب دی بھارت کے مشہور نغمہ نگار جاوید اختر اور موسیقار اے آر رحمان کی خواہش پر نصرت فتح علی خان نے ان کے ساتھ کام کیا جاوید اختر کے لکھے ہوئے گیت آفری آفری کو انہوں نے اپنی کمپوزیشن، آواز اور گائیکی سے عمر بنا دیا حسن و عشق کی کیفیت میں ڈوبا ہوا یہ گیت سننے والوں پر جذب و مستی کی ایک عجیب سی کیفیت تاری کر دیتا ہے اور اس کی کمپوزیشن بے اختیار تھرکنے پر مجبور کر دیتی ہے اسی کیفیت میں ڈوبا ہوا ایک گیت انہوں نے پاکستان میں بنایا تھا اور بے پناہ داد وصول کی تھی اس گیت کے بول ہیں کنہ سونا تینو رب نے بنایا بھارتی موسیقار استاد نسطفت علی خان سے بے حد متاثر رہے اور ان کے تقریباً بیس گانوں اور قوالیوں کا بھارت میں چربہ بنایا گیا جن میں جھولے جھولے لال، دم آدم مست کلندر، میرا پیا گھر آیا، مست نظروں سے کسی دا یار نہ وچڑے، کنہ سونا تینو رب نے بنایا اور یار یار کہنا شامل ہیں استاد نسطفت علی خان کو شکایت تھی کہ اس سلسلے میں نہ ان سے اجازت دی گئی اور نہ ہی ان فلموں میں تعاون اور شکریہ کے طور پر ان کا نام دیا گیا بھارتی ریمکس آرٹسٹ بالی ساگو نے نسطفت علی خان کے گانوں کو ریمکس کیا اور جدید انداز سے ہم آہنگ کر کے رقص کے لیے موضوع بنا دیا اس کام میں انہیں نسطفت علی خان کی مشاورت اور رہنمائی حاصل رہی نسطفت علی خان اور بالی ساگو کی ایک آلبم میجک ٹچ نے فروخت کا نیا ریکارڈ قائم کیا اس آلبم میں موسیقی کے جدید انداز کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور کلاسی کی رنگ باقی ہے موسیقی کے دلدادہ نوجوانوں کے لیے یہ آلبم ایک کریز کی صورت اختیار کر گیا استاد نسطفت علی خان نے جاوے دختر کے ساتھ مل کر مشرقی بولوں کے ساتھ ساتھ مغربی سازوں کے استعمال کا جو تجربہ کیا وہ بھی بے پناہ ہٹ ثابت ہوا انیس سو انیانوے میں استاد نسطفت علی خان نے ماضی کی عظیم اداکارہ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی ہدایت کارہ شمیم آرہ کی خواہش پر ان کی فلم پل دو پل کی موسیقی ترتیب دی اور اس کے لیے گانا بھی گایا اس فلم کا ٹائٹل سانگ ہی فلم کی جان ہے استاد نسطفت علی خان کو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا جب بھی پاکستانی موسیقی بلکہ برے صغیر میں موسیقی کی تاریخ لکھی جائے گی تو استاد نسطفت علی خان کا نام سر فہرست ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی